نمبر 6581 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاح آدمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پس حضرت جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں وہ آسمان میں ندا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ فلاح شخص سے محبت کرتا ہے پس تم بھی اس سے محبت کرو پس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں فرمایا پھر اس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاح شخص سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو پس حضرت جبرائیل اس سے بغض رکھتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی فلان شخص کو ناپسند کرتا ہے تم بھی اس سے بغز رکھو فرماتے ہیں پس وہ لوگ اس سے بغز رکھتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں بغز رکھ دیا جاتا ہے حدیث نمبر 6582 امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی دو سندیں اور بیان کی ہیں ابن مسیب کی روایت میں بغز کا ذکر نہیں حدیث نمبر 6583 سحیل بن صالح کہتے ہیں ہم عرفات میں تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا وہ حج کے امیر تھے لوگ کھڑے ہو کر ان کو دیکھنے لگے تو میں نے اپنے والد سے کہا اباجان میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے پوچھا وہ کیسے میں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے انہوں نے کہا تمہیں اپنے ماں باپ کی قسم تم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کی حدیث سنی ہوگی پھر حسب سابق حدیث بیان کی